جانور قربانی کے لئے خرید لیا خریدنے کے بعد گھر لانے کے بعد اب جانور میں کوئی ایک ایسا عیب ظاہر ہوا جو عیب قربانی کے لئے رکاوٹ ہو اور مانے قربانی کے لئے تو اب کیا کریں اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے اگر صاحب نصاب مالدار آدمی قربانی کا جانور خریدا اور خریدتے وقت جانور سکھی سالم تھا گھر لانے کے بعد اب اس جانور میں کوئی ایسا عیب ظاہر ہو گیا جو عیب قربانی کے لئے رکاوٹ ہو تو ایسے شخص کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ صاحب نصاب مالدار آدمی دوبارہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی پر اور اگر خریدنے والا ایسا بندہ تھا جو صاحب نصاب نہیں تھا یعنی غریب آدمی تھا کھر بھی وہ قربانی کا جانور خرید کر کے قربانی کرنا چاہ رہا تھا گھر لانے کے بعد وہ جانور عیب دار ہوا تو اس کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اسی عیب دار جانور ہی کی قربانی کرے اس کی یہ قربانی ادا ہو جائے گی درست ہو جائے گی اور صاحب نصاب مالدار کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر کے قربانی دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرا جانور مالدار کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے